یہاں پر آرٹسٹ ہونا بہت مشکل ہے آرٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو محدود نہیں کیا جا سکتا بے شک کسی بھی قسم کا آرٹ ہو سنگنگ آرٹ ہے لکھنا آرٹ ہے اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی آرٹ ہے اس کو محدود کرنا ایسے ہے جیسے دریا کے سامنے بند باندھنا لیکن پھر بھی یہ ہر گھر کی کہانی ہے ہر والدین کی یہ خواہش ہے کہ ان کا بچہ ڈاکٹر انجینئر چارٹڈ اکاؤنٹن یا پھر وکیل بنے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ان کے بچے سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہو تو وہ کہے کہ میں آرٹسٹ ہوں جیسے مجھے شروع سے ہی گانا گانے کا بہت شوق تھا لیکن گھر میں اس کو کوئی اپلیشیٹ نہیں کرتا تھا بچپن میں ہم کلاس میں بیٹھے بچے جو ہے وہ گانے گا رہے تھے تو میں بھی گانا گا رہا تھا تو استاد آئے اور انہوں نے پوچھا جی گانا کون گا رہا تھا تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا استاد نے دو تین دفعہ پوچھا تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بتائے گا تو پھر میں اس کو تھپڑ لگا ہوں گا جب وہ مارنے لگے تو میں نے کہا جی نہیں گانا میں گا رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا اور انہوں نے پھر کھڑے ہو کے جناب مجھے میرے سر کو جو اپنے پاؤں کے درمیان میں لیا ٹانگوں کے درمیان میں لیا اور تین چار دفعہ مجھے پیچھے سے جوتے مارے اور اس کے بعد پھر مجھے پیار کے اور پھر مجھے کہتے کہ آپ بیٹھے پھر انہوں نے مجھے لحظ سکھائی اور میں نے وہ پھر رات پڑی اور اس پہ میں میں ڈیویل لیلل تک جا کے میں نے پھر وین کیا باولپور کا جشن رو ہی ہوتا تھا اس میں میں نے فرس پرائز وین کیا لیکن جب لاہور میں جنی انیورسٹری میں میرا ایڈمیشن ہوا تو وہ تھوڑا آزاد محول ملا تو میرا شوق پھر سے اوبر کر سامنے آیا ان دنوں انیورسٹری میں میوزیکل سوسائٹی بنی جس کے ابتدائی میمبرز میں جواد بھائی جو آج کل بہت معروف سنگر ہیں ان کے ساتھ نجم شیراز وہ بھی میڈیا پہ بہت فیمس ہے ان کے ساتھ بلال بھائی ہوتے تھے جواد کے چھوٹے بھائی فواد ہوتے تھے اور میں بھی ان میں سے ایک تھا ان دنوں انیورسٹری میں بہت بڑے بڑے فنکشن ہوتے تھے جن میں دست دست ہزار لوگ شریک ہوا کرتے تھے بہت انٹرٹیننگ فنکشن ہوتے تھے ان میں شرکت کرنے کے لیے مجھے میرے دوست آصف نور نے اور جواد بھائی نے بڑی محنس سے گانا تیاہ کروایا آشکی کا دل کا عالم میں کیا بتاؤ تجھے میں نے بڑی محنس سے تیار کیا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے جب گھر میں آکے بتایا میرے گھر میں کسی نے بتا دیا کہ جو آپ کا بیٹا ہے وہ تو بڑا ماشاءاللہ اچھا سنگر بن گیا وہ تو پرفارم کر رہا ہے تو میری والدہ نے کہا کہ بھائی یہ تم کس چکروں میں پڑھ گئے ہو چار بہنیں بیٹھی ہیں پہلے ان کی شادیاں ہونے دوں یہ کنجرپونہ بات بھی کر رہا ہے انجینئرین انیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ساڑھے سات سال ملٹی نیشن میں جوب کی لیکن میں اندر سے خوش نہیں ہو سکتا لہذا میں نے جوب چھوڑ دی اور اپنا سکول کا سسٹم رنگ کرنا شروع کرتا سکول میں ورکنگ کے دوران میری یہ کوشش رہی کہ کوئی بچہ اپنے شوق سے محرون نہ رہے جائے ایک دن کلاس وزٹ کے دوران میں نے ایک بچی کو اپنی کلاس فالوز کے ساتھ باتے ہوئے ایک بہت اچھی آواز میں گانہ گاتے ہو سنا مجھے میرا بچمن یاد آگیا میں نے اس بچی کو آفیس میں بلایا اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا اور اس کو ایک گانہ تیار کروایا جب اس نے ریاض کرنے کے بعد وہ گانہ گایا تو وہ اتنا خوبصورت ریدم میں تھا اور کی اچھے طریقے سے گایا کہ میں نے بے اختیار اسے پانچ سو روپے انام دیا آج خیر سے اس کی شہرت کا کوئی عالم نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے ٹیلنٹ کو پروپرلی ایکسپلور نہیں کر سکا کسی بچے کا ٹیلنٹ رہ نہ جائے میرے لینہ ساگم بھا دوں پھر بھی میرا من پیاسا پھر بھی میرا من پیاسا موسیقا